بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں تو گائز آج ہم پریکٹیکلز کنٹینٹ آف آباوٹ ڈیویلیمنٹل بیالوجی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پریکٹیکلز سے میری لائف کی ایک بہت اچھی ہی سٹوری کنیکٹڈ ہے تو میں وہ آپ سے لازمی شیئر کروں گا وہ میں اس لئے شیئر کرتا رہتا ہوں اس طرح کی چیزیں بکاوز یہ تو آپ کے لئے تو ایک ہیلپفل رہیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آج ستیس چالیس سال کے بعد ہو سکتا ہے آج ستیس چالیس سال کے بعد کیونکہ آنے والی زندگی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں اگلا سانس لے پاؤں گا آپ کو یہ کمپلیٹ کر کے دے پاؤں گا کہ نہیں آج لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اپنی ہی میموری اس کو دوبارہ ریکال کرنے کے قابل ہوں گا بکاوز this story is very important and by a very special person by a doctor ہے وہ پریکٹیکل لینے آئے تھے اور انہوں نے ایک سنٹینس بولا جس نے میری لائف کو مکمل طور پر چینج کیا اور مکمل طور پر چینج کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان سے ایک ہی ملاقات میں بہت زیادہ impressed ہو گیا but ان کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ میرے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہوئے اور وہ آپ کے لئے بھی ہوں گے کیونکہ آپ بھی student life میں ہیں اس وقت اوکے گائز پہلے table of content دیکھتے ہیں first one is study of structure gametes آپ کو sperm اور egg cell کی ڈائیگرامز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آرگنیزمز کی آنے چاہیئے developmental biology کے بہت سارے lectures میں نے اپلوڈ کی ہیں اس کی جو بک ہے وہ کافی ڈیفکلٹ ہے بچوں کے لئے سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ جتنے بھی ہوں گے آپ playlist چیک کرنا آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اچھا دوسری بات یہاں پر paper کے لئے بات کر لوں آپ کے developmental biology کی یا practical کے لئے وائیوہ کے لئے ایک topic نہیں چھوڑنا آپ کے نے that is about the gastrulation of amphibian دوبارہ سے سن لیں repeat کر رہا ہوں repeat gastrulation of amphibian کبھی بھی نہیں چھوڑنا بہت اچھا topic ہے conceptual ہے interesting ہے مزہدار ہے 3-4 بار سنو گئے تو سمجھ میں آئے گا لیکن فائدہ منت بہت ہے آپ کے next life ہیں ایکسپیرمنٹ دیکھ لیں کون کون سے ہیں آپ کے یہ آپ کریں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈائیگرامز بہت انگپورڈنٹ ہیں ڈائیگرامز کافی انگپورڈنٹ رہیں گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے ڈائیگرام یہاں اس بک سے فالو کریں گے نوٹ سے اور کون سے ڈائیگرام آپ انٹرنیٹ سے کریں گے پہلے دیکھنے میں ملین سپرمیٹوزوہ کے بارے میں ان کا ایک سیل اور سپرم سیل کی ڈائیگرام یہ آپ نے بنانی ہے اس کی لیبلنگ بہت اگپورڈنٹ رہ دی ہے اصل میں آپ کو میں بتاتا ہوں جب میں نے پیپر دیا تھا ڈیویلمنٹل بیالوجی کا تو ایک ٹیچر تھے بہت سٹریک تھے آئی ایو بی کے تھے تو وہ پیپر لینے آئے ان کا نام تھا ڈاکٹر فاروق صاحب میں ہارٹ لینے ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں تو میں نے ان کے بارے میں کافی چیزیں سن رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ سٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے ہمارا یہ جو چیکر ہے یا اگزامینر ہے لینے آرہا ہے پریکٹیکل لینے آرہا ہے جو بھی کرنے آرہا ہے وہ سٹریکٹ نیچر کا ہے اچھی نیچر کا ہے کس نیچر کا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کے بارے میں بہت بہت ہی چیزیں سن رکھتے ہیں اور وہ جو مرضی ہو جائے آپ کے نمبر کاٹے گا ہی کاٹے گا آپ اس سے بچی نہیں سکتے تو تو تھوڑا سا دسپوائنٹ جیسا کہ ہر بچہ ہو جاتا ہے در جاتا ہے قسم سے تو میں بھی ایسے تھا بٹ کیا ہوا کہ ہم لوگ وہ آئے دو دیفرنٹ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور وہ دوسرے سیکشن میں چلے گئے ہمارے سیکشن میں نہیں آئے تو آفٹر ڈیٹ جب ہم اپنا پریکٹیکل لیکھ رہے تھے تو وہ ہمارے سیکشن میں آئے اور جیسے ہی وہ سیکشن میں آئے تو سیکشن میں آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو نگران صاحب تھے ان کو دوسری طرف پھیجا اور ہمیں بالکل سیکشن کر دیا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ذرا بات سنیں اور بعد میں آپ کام کیجئے گا اچھا یہ ڈائیگرامز جو ہیں یہ موسیلی طور پر سپرم اور ایگ کی جو ہیں وہ آپ کو ایک جیسے دیکھنے کو لگیں گی لیکن ترسٹ می بیٹا میری سجیشن یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو ڈائیگرامز دیکھ رہے ہو اس کو انٹرنیٹ سے لازمی کرنا بیکاس جو فروگ ہے یا پھر جتنے بھی باقی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اورکنیزم جس میں سی ارچنز ہیں ان کے سپرم برڈز کا سپرم یا پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں ہیومنز کی بات کر لیں تو ہمارے جو سپرم اور ایگ سل کے سٹرکچرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک ہی طرح کا سٹرکچر مت بنا دینا اگر تو کوئی نارمل سا ہوا وہ آپ کو کرتا جائے گا پاس لیکن اگر کوئی اچھا خاصا میرڈ پی آیا بندہ ہوا تو وہ آپ کو لازمی طور پر سمجھا دے گا ایک بار آپ کو کہ آپ نے کیا کیا مسٹیکس ہیں میں بتا رہا تھا کہ وہ ہماری کلاس میں آگئے اوکے چلیں کلاس میں آگئے تو انہوں نے بڑے ہی سموتھ وے میں پوچھا کہ بیٹا آپ نے ہوپ سو میرے بارے میں کچھ چیزیں سن رکھیں ہیں اپنے سینئر سے اپنے ٹیچر سے اور بہت کچھ سن رکھا ہوگا ہم نے ایس و جی بولا جی سر بلکل افکوس ہم نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے تو بیٹا یہ فیش ایک میں نے ڈائیگرام بنائی تھی یہ امپورٹنٹ ہے یہ لازمی بنانا ہے اس کے بارے میں لکھنا بھی پڑے گا شارٹ قویسن تھا یہ اچھا تو یہ اس کے سفرم سیل کی بھی لیکن اس کو آپ انٹرنیٹ سے لازمی ایک بارے دیکھنا ہے یہ بہت پرانی ڈائیگرام ہے اس کے موڈیفائی ڈائیگرام آ چکی ہے تو آپ وہ لازمی کرنا ٹھیک ہے اچھا جی تو انہوں نے ہم سے اس طرح سے نے کوسننگ سٹارٹ کی تو ایس ویجویل ہم نے بولا کہ سر جی بہت کچھ سن رکھا ہے کافی سٹرک ہیں نمبر آپ وائیوہ بہت سٹرک لیں گے ہمیں نمبر ملنے کے چانسے تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں اپنے تو انہوں نے ہم سے ایک بات بولی انہوں نے کہا کہ بھئی سپوز ڈائٹ اگر ایک یہاں پہ بہت ہی پولائٹ ٹیچر آ جاتا ہے اور وہ نہ تو آپ سے وائیوہ لیتا ہے یا فارمالٹی کی طور پر وائیوہ لیتا ہے تو آپ میں سیم ان کے الفاظ رپیٹ کر رہا ہوں دیکھیں یہ بہت پرانی بات ہے لیکن ان کے الفاظ ابھی بھی میرے ذہن میں ایک نقشہ کی طرح چھپے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے کیا بولا انہوں نے کہا کہ کہ بیٹا دیکھیں ایسا اگر ہوگا تو بچے بعد میں کہتا ہے بھئی سپوز ڈائٹ سی بہت زبرداست تھا اس نے نمبر دیئے ہمیں یہ کیا وہ کیا کچھ بھی نہیں پوچھا لیکن اس نے بولا کہ یہ ایک قسم کا آپ کا نقصان ہے اب دیکھیں انہوں نے دکھا کہ کون سا ٹیچر ایسا ہے جس کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں اس کے جو بچے ہیں وہ اس کو پسند نہ کریں ہم نے بولا ہے ایفری ٹیچر وانٹس سو اس بندے نے کہا کہ پھر آپ میرے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میرے سٹوڈنٹس کو مجھے لائک کرنا چاہیے یا پھر کیا ہے اس کے بیچ ریزن سو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ایک ہسٹری بتانا ہمیں شروع کی انہوں نے کہا کہ بھئی ہر ایک ٹیچر کو یہ چیز چاہیے لیکن اگر ایک ٹیچر اپنی ریسپونس بیلٹی سے ہٹ کر اپنی ریسپونس بیلٹی سے ہٹ کر اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو that is not fair کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی لائف میں چیٹنگ نہیں کی وہ ایک ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا امسے الفاظ بولے I have never ever cheated in my life میں نے اپنے پوری زندگی میں کبھی بھی چیٹنگ نہیں کی and that was the very surprise thing for me دیکھیں دیکھیں یہ میں ڈائیگرام پہ کیوں رک گیا بیکاوز میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس کی جو سلائیڈز ہوں گی وہ آپ کو ایڈنٹیفیکیشن کے لئے دکھائی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی کرنا جیسا کہ late blastula stage gastrulation early gastrulation late gastrulation cleavage morola stage ٹھیک ہے ہاں ایک question پوچھا گیا تھا what will be the تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اچھا تو ہاں میں بتا رہا تھا آپ کو سو دیکھیں ہم جتنے بھی اپنے کام میں اچھے ہیں ہم نے کبھی نہ کبھی اپنے لائف میں کہیں نہ کہیں چھوٹے stage پر بڑے stage پر کہیں نہ کہیں chitting کر جاتے ہیں جیسا کہ ہم آئینٹ chitting کرتے ہیں جیسا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے جی فار ایکزامپل کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو teacher ہے اس نے یہ کوچھ لیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی پوچھ لے یا پھر کسی بھی قسم کے اپنے چھوٹے لیول پر chitting کی ہوتی ہے تو but this man says that he's never do it اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے اس نے ہمیں کچھ چیزیں سمجھائیں لائف کے بارے میں لائف کی ہسٹری کے بارے میں اپنی ہسٹری کے بارے میں کہ he belongs to very poor background and then اس نے struggle کی struggle کی struggle کی ٹھیک ہے خود کے اوپر کام کیا and today وہ ایک بہت ہی اچھا اس کے پاس بنگلہ ہے whatever ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ان سے بات ہوئی تو جب یہ ساری بات کی گئی after that we feel very relaxed and then relax کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے وائیوہ لیا تو وائیوہ میں ہم نے بہت ہی اچھا perform کیا اپنی expectation سے زیادہ لیکن ان کی expectation سے کم obviously ان کی expectation سے بہت کم لیکن ہماری expectation سے بہت زیادہ ہم نے perform کیا تو اس دن میں نے اپنی life میں چند ایک سبق سیکھ لئے اور i try my best کہ میں بھی next time ایسا ہی follow کروں گا ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لئے آپ کو زیادہ ملاقات کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ time spent کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ الفاظ life میں مکمل طور پر life کو change کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں so hope so guys آپ نے بھی اس story سے کافی کوئی سیکھا ہوگا یا اگر آپ کو ایک سیمپل سی story نظر آ رہی ہے تو that's it that's okay لیکن اگر دس بچوں میں اسے کوئی ایک بچہ بھی اسے سبق سیکھ رہی تھا تو میرے خیال سے میرا جو aim تھا بتانے کا وہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے okay guys ہم end کریں experiment number 4 میں نے آپ کو سبھی چیزیں سمجھا دی کہ آپ نے کیا کے سٹوری بتائی آپ کے بارے میں so guys اگر کسی قسم کا question ہو تو comment section میں لازمی پوچھنا ویڈیو اچھی لگتی ہے helpful ہوتی ہے تو چینل سبکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کے لیے okay guys stay connected and اللہ حافظ and wait for the next video